اسلام علیکم and welcome back to the channel آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آف کیمیسٹری اور میں ہوں مکار عظیم اور آج کا ہمارا ٹاپک ون اپ دی موست امپورٹنٹ ٹاپک آف اس چیپٹر اور اپ دی موست امپورٹنٹ ٹاپک آف ایم دی گیٹ اور ای گیٹ جو کہ کونسا ہے لی شیٹلیر پرنسپل آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جیسے ہم پچھلی پوری کہانی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سسٹم کو جو ایکلی بریم ہے اسے کلوز سسٹم میں رکھتے ہیں کنسنٹریشن چینج نہیں ہونے دیتے کنسنٹریشن چینج کریں تو ایکلی بریم ڈسٹرب ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی ایکلی بریم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں اور کس طرح سے من چاہی ڈائریکشن میں ایکلی بریم کو لے کر کے جائے جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لی شیٹلیر پرنسپل کیا ہے سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں لی شیٹلیر پرنسپل سٹیٹس that if a stress is applied on a system at equilibrium the system will act so as to nullify the effect of that stress یعنی if a stress is applied on a system at equilibrium the system will act in such a direction to minimize the effect of that stress اگر آپ ایک system ہے جو کہ equilibrium میں ہے اس کے اوپر آپ کو stress supply کرتے ہیں کوئی change اس میں لے کر کے آتے ہیں تو system اپنے آپ کو اس طرح سے اس direction میں لے کر جائے گا جس direction میں اس stress کے effect کو change کیا جا سکے میں بچوں کو example دیتا ہوں کہ جیسے for example آپ کو کوئی تھپڑ مارے اور اس جگہ پہ تھپڑ لگے تو جیسے تھپڑ لگتا ہے تو فوراں سے جس کو تھپڑ لگا ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس جگہ پہ رکھتا ہے اور اس جگہ کو سہلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کو اس جگہ پہ کوئی تھپڑ بھی لگا تھا یہ آپ کو بھول جاتا ہے reason کیا ہوتی ہے کہ آپ کی body کا system equilibrium میں تھا اس کو disturb کیا گیا اور body نے فوراں سے act کر کے اس disturbance کے effect کو minimize کرنے کی کوشش کی تو یہ بالکل common سا concept ہے سب سے پہلے اس کی statement دیکھیں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ if a stress is applied on a system at equilibrium condition کیا ہے کہ آپ کا system equilibrium attain کر چکا ہو تب جا کے آپ اس کے stress apply کریں the system will move in such a direction as to nullify the effect of that stress اس stress کے effect کو nullify کرنے کے لیے آپ کا system جو ہے وہ کیا کرے گا move کرے گا یا move کرنے کی کوشش کرے گا اب یہ جو stress ہے stress کا مطلب depression anxiety اس طرح کا کوئی scene نہیں ہے stress کا مطلب ہے change disturbance کہ کس طرح سے آپ system کو change کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کا stress ہے یا change ہے یہ چار طرح سے possible ہے یا تو آپ reactants اور products کی concentration change کر کے اس stress کو apply کر سکتے ہیں اگر آپ کا gaseous phase reaction ہے تو آپ ان gases کے partial pressures یا volume کو change کر کے بھی stress produce کر سکتے ہیں disturbance produce کر سکتے ہیں اور اگر آپ temperature change کر دیں اور آپ کا reaction exotherمے کو یا endotherمے کو تو بھی آپ stress create کر سکتے ہیں اور اگر آپ catalyst change کر دیں تو بھی آپ equilibrium کی position کو change کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ catalyst جو ہے یہ as such ایسے نہیں ہے جیسے یہ والے effects ہیں catalyst صرف energy of activation کو lower کرتا ہے اور optimize کرتا ہے ہماری yield کو maximize کرے گا اور اس direction میں reaction کو لے کر کے جائے گا جس میں ہمیں minimum time میں maximum yield دی جا سکتے ہیں تو catalyst تو by the time discuss ہوتا رہے گا جو چیزیں important ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں effect of changing concentration of reactants are products کہ اگر ہم reactants یا products کی concentration کو change کریں تو کس طرح سے equilibrium کس direction میں shift ہوگا دیکھیں جی ایک reaction ہے جو کہ آپ کی book میں دیا ہوا ہے اس کو ذرا consider کریں بی آئی سی ال تھری وارٹر کے ساتھ reaction کر کے بی آئی او سی ال بناتا ہے اور HCL بناتا ہے یہ reaction artificial milk بنانے کے لیے بھی use کیا جا سکتا ہے اور low کرتے بھی ہیں اب ذرا غور کریں اور دیکھیں تو یہ جو آپ کا بی آئی سی ال تھری ہے یہ colorless ہوتا ہے جیسے ہی آپ بی آئی سی ال تھری میں پانی ڈالتے ہیں اور enough water آتا ہے تو after some time بی آئی او سی ال بننا شروع کرتا ہے اور یہ جو بی آئی او سی ال ہے یہ milky color کا ہوتا ہے یعنی کہ aqua solution of بی آئی سی ال will be milky or cloudy in color because of hydrolysis of بی آئی سی ال تھری and formation of بی آئی او سی ال یعنی indication یہ ہوگی کہ ہمارا ایکلیبریم کب establish ہوا جب ہمارا مکسر جو ہے وہ cloudy in nature یا cloudy color کا ہو جائے تو جب cloudy color کا ہو جائے تو ہمیں پتا ہے کہ اب ہمارے reaction مکسر کے اندر بی آئی سی ال تھری بھی ہے water بھی ہے بی آئی او سی ال بھی ہے اور ایچ سی ال بھی ہے اور ان چاروں چیزوں کی concentration اس طرح سے balanced ہے کہ ان کے درمیان میں rate of forward reaction یعنی formation of بی آئی او سی ال and formation of again بی آئی سی ال تھری and water یہ ایک ہی rate پر ہو رہے ہیں تو ہمارا سسٹم ایکلیبریم پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس ایکلیبریم کو change کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم جو ہمارے products ہیں ان products میں سے کسی ایک کی concentration کو ان میں سے کسی ایک چیز کی concentration کو change کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی اگر ہم ایکلیبریم مکسر میں ایکلیبریم مکسر کی بات کر رہا ہوں ایکلیبریم مکسر میں اگر ہم ایچ سی ال ایڈ کریں تو جیسے ہی آپ ایچ سی ال ایکلیبریم مکسر میں ڈالتے ہیں تو سلوشن فوراں سے colorless ہو جاتا ہے یہ ہم experiment پر فارم کرنے ہمارا reaction مکسر ایکلیبریم پہ تھا ہم نے اس میں ایچ سی ال ڈالا تو فوراں سے solution کیا ہو گیا colorless یہ observation آپ نے note کر لیں گی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے water add کرنا ہے جیسے ہی اسی طرح ایکلیبریم کے اوپر یہ جو آپ کا solution بھی colorless ہوا اس colorless solution کے اندر فوراں سے آپ دوبارہ کیا add کر دیں water add کر دیں جیسے ہی آپ اس میں water add کریں گے تو solution فوراں سے cloudy again اب اس سے ہمیں کیا جو ہے وہ نتیجہ ملتا ہے دیکھیں جیسے آپ نے ایچ سی ال ایکلیبریم مکسر میں add کیا solution colorless بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بی آئی او سی ال ایچ سی ال سے react کر کے بی آئی سی ال 3 میں convert ہو گیا کیونکہ بی آئی سی ال 3 colorless ہوتا ہے اس کا مطلب اگر ہم products کی concentration بڑھائیں تو reaction کس direction میں move کرنا شروع کر دیتا ہے backward direction میں move کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے جیسے ہی ہم نے solution ہمارا colorless تھا ہم نے اس colorless solution میں کون سی چیز add کی water add کیا water add کیا تو فوراں سے solution cloudy بنا cloudy کس کا color ہے بی آئی او سی ال تو پانی جیسے ہی ہم نے add کیا تو وہ deficiency create ہوئی تھی وہ balance ہو گئی اور reaction forward direction میں گیا بی آئی او سی ال بنا اور cloudy color appear ہو گیا تو یہاں سے ہم conclusions نکال لیتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں کہ products کی concentration بڑھا دیں یا reactants کی concentration کم کر دیں تو products reaction کر کے کس میں convert ہونا شروع کرتے ہیں reactants میں اور ہمارے equilibrium کی position کس طرف shift ہو جاتی ہے backward direction میں system backward move کرے گا اور equilibrium بھی اسی طرف shift ہو جائے گا at the same time اگر ہم reactants کی concentration بڑھا دیں اور products continuously remove کرتے رہے یا ان کی concentration کم کرتے رہے تو فورا سے ہم ادھر سے products نکال رہے ہیں ادھر سے reactants add کری جا رہے ہیں تو ہمارا reaction forward direction میں move کرتا رہے گا اور اگر ہم چاہیں کہ ہمارا reaction forward direction میں move کرتا پڑے گا reactants remove کرنے پڑے گے اور products continuously اس میں کیا کرنے پڑے گے add کرنے پڑے گے تو یہ ہماری conclusion نکلی کسی کی effect of change in concentration of reactants are products اس کے بعد effect of change in pressure and volume دیکھیں ایک reaction میں لکھا formation of ammonia کا ویسے اس reaction کے اوپر ہم نے least ایٹلیر principle apply بھی کرنا ہے اس کے اوپر بھی apply کرنا ہے اور formation of sulfur tri oxide اس کے اوپر بھی apply کرنا تو simple سی بات ابھی بھی آپ سمجھ جائے جائے گا آپ assignment کے طور پر بھی اسے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پیچھے والا effect پر بھی کر لیں اگر آپ continuously reaction mixture سے ammonia نکالتے رہے اور continuously nitrogen اور hydrogen سپلائی کرتے رہے تو مسلسل ammonia بنتی رہے گی اگر آپ ammonia بنانا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس میں equilibrium established نہیں ہونے دیں گے ammonia آپ reaction mixture سے نکالتے رہے nitrogen hydrogen اس کو reactor دیتے رہے تو آپ کے product maximum ہوگی اور at the same time effect of pressure and volume دیکھیں یہ بات ہم نے last lecture میں بھی discuss کی تھی کہ ہم partial pressure کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے reactants اور products کس phase میں ہوں gaseous phase reactions جیسے nitrogen بھی gas ہے hydrogen بھی gas ammonia بھی gas اب دیکھیں کہ کس طرح سے pressure change کرنے سے یا volume change کرنے سے equilibrium کی position پر فرق آتا ہے number of moles count کریں reactants پر total number of moles of reactants 4 ہے 1 یہ 3 یہ 4 ہو گئے number of moles of products total ہمارے پاس کتنے ہیں جی 2 ہے اور evocadros law کیا کہتا ہے کہ volume is directly proportional to number of moles at standard temperature and pressure تو جس طرف number of moles زیادہ ہے volume بھی اسی طرف کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور جس طرف کم ہے volume بھی اس طرف کیا ہوگا کم ایک اور law ہے جسے ہم boils law کہتے ہیں ویلز law states that volume is inverse in relation with pressure یعنی جس طرف volume زیادہ ہے اس طرف pressure کم ہوگا اور جس طرف volume کم ہے اس طرف pressure کیا ہوگا زیادہ ہوگا اب دیکھیں pressure زیادہ کس سائیڈ بھی آرہ ہے پروڈکٹس والی سائیڈ بھی آرہ ہے یعنی کہ 4 number of moles of reactants آپس میں react کر کے 2 moles of products بنا رہے اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے پاس volume کم ہو رہے تو obviously pressure کیا اور ہوگا increase یعنی اگر ہم system کے اوپر pressure apply کر دیں pressure بڑھا دیں pressure بڑھائیں گے تو volume کم ہوگا volume کم ہوگا تو number of moles کم جس طرف number of moles کم ہوگا رہے reaction بھی اسی direction میں مو یا system بھی اسی direction میں مو کرنا شروع کر دے گا so for this reaction to be in forward direction the pressure should be increased so increase and pressure will shift the equilibrium to forward direction اگر at the same time pressure decrease کرتے ہیں تو equilibrium جو have backward direction تو ہم نے دیکھا تھا کہ expressions میں volume کبھی denominator میں آرہا تھا کبھی denominator میں آرہ تھا تو quantitative effect ہے کہ کتنا volume change کریں اس سے کتنا products کی concentration change ہوتی ہے اور کس direction میں reaction move کرتے پہلے تو آپ اس reaction کو دیکھیں جو products والی side پر volume ہے وہ اس طرف کم ہے تو quantitatively نہیں اس rule کے تحت جب آپ volume بڑھائیں گے تو volume کس طرف بڑھ رہے ہے products والی side پہ بڑھ رہے تو آپ reaction backward direction میں shift ہو جائے گا جب آپ volume بڑھائیں گے تو case change ہوگا case کو constant رکھنا ہے تو x decrease کر جائے گی جتنا volume بڑھائیں x اتنا کریں گے x بڑھے x بڑھے گا تو آپ کے پاس جو ہے overall case constant رہے گا اور reaction forward direction میں جائے گا اب یہاں سے value کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا volume change کرنا چاہیے کہ reaction ہمارا forward direction میں جائے یا reverse direction میں جائے تو this is basically quantitative effect of change in volume ہوگا دیکھیں exothermic reactions are those reactions which produce heat اگر آپ system heat produce کر رہے اگر آپ continuously جہاں پہ exothermic reaction ہو رہے اس میں سے heat نکالتے رہے تو exothermic reaction ہوتا رہے گا اور اگر آپ اس میں heat مزید add کر دیں پہلے سے بھی increase کر دیں تو product concentration بڑھ so that reaction جو ہے وہ forward direction میں جائے and for endothermic reactions endothermic reactions temperature heat absorb کر کر ہوتے ہیں تو temperature بڑھائیں گے to exothermic reaction forward direction جائیں گا ڈیکریز کریں گے تو backward direction میں جیسے پوٹاشیم آیوڈائیڈ کا پاکوز solution بنائیں اب اس کی انثیلپی آف solution جو ہے اگر وہ positive ہو تو solubility is increased by increasing temperature تو اس کی solubility increase کر جائے گی یعنی solution جلدی بن جائے گا اگر آپ پھنڈے پانی میں پوٹاشیم آیوڈائیڈ کو ڈالیں گے تو ایسا possible نہیں ہو گیا at the same time اگر آپ ammonia synthesis کر رہے ہیں تو ammonia کے لئے enthalpy of solution جو ہے یا اس کی heat of reaction جو ہے that is minus 92 اگزو thermic reaction ہے تو آپ continuously ہیٹ ریموو کرنا پڑے گی یا temperature کام کرنا پڑے گا اگر آپ اگر آپ نے اس کی میکس کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے سب سے پہلے کہ continuously ammonia کی concentration جو ہے وہ degrees کرنی پڑے گی یعنی products remove کرنے پڑے گے دوسرے نمبر پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا pressure increase کرنا پڑے گا تاک reaction forward direction میں جائے تیسرے نمبر پہ temperature آپ degrees کرنا پڑے گا لیکن ایک problem یہ آتی ہے جب temperature degrees کرتے ہیں تو discuss کریں گے اس کے بعد effect of solubility ہم نے دیکھا کہ اگر enthalpy of solution negative ہو تو آپ temperature بڑھائیں گے solubility decrease کر جائے جیسے ہمارے پاس lithium koloride ہے اور اگر ایسا ہو کہ enthalpy of solution positive ہے تو آپ temperature بڑھائیں گے solubility بڑھ جائے جیسے بوریکس ہے پٹاشیا myodide ہے اور اگر zero enthalpy change ہو enthalpy of solution zero ہو تو آپ temperature بڑھائیں یا کم کریں solubility کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا جیسے for example NaCl NaCl ڈھنڈے پانی میں بھی solubel ہے گرم پانی میں بھی solubel ہے اور NaCl کو آپ by the saturation method اس کے crystals کسی بھی platform پہ ہمیں approach کر کے اپنا question پوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولا گئے Thank you so much